موسیقی 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 کی طرف کی تھی حبشہ عرب کے جنوب میں بحیر احمر کے دوسرے کنارے پر واقع ہے آج کل یہ علاقہ ایتھوپیا کہلاتا ہے آج کل جو اس کا نیم ہے وہ ایتھوپیا کے نام سے مشہور ہے پہلی حجت حبشہ کا پیش آئی نبی اکرم خاتم نبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے پان سال ہو چکے تھے اس عرصے میں جن لوگوں نے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا ان کو کفار مکہ کی طرف سے سخت تکالیف کا سامنا کرنا بڑا جو جو اسلام قبول کر رہا تھا کفار مکہ ان کو بہت زیادہ تکالیف بہت زیادہ پریشانیوں سے دوچار کر دیتے تھے یہاں تک کہ صحابہ اکرام زیادہ اللہ عنہم کا مکم کرمہ میں رہنا مشکل بنا دیا گیا اس صورتحار میں رسول اکرم خاتم نبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ تم لوگ حبشہ کی طرف حجرت کر جاؤ وہاں کا بادشاہ ایک عادل حکمران تھا چنانچہ نبی اکرام خاتم نبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمانوں کا یہ پہلا کافلہ گیارہ مردوں اور چار عورتوں پر مشتمل تھا صرف گیارہ مرد اور چار عورتیں ایک کافلے کی صورت میں حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے صرف اپنے دین کی سربلندی کی خاطر اس کافلے کے امیر حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہو تھے یہ جو کافلہ تھا جو گیارہ مرد اور چار عورتوں پر مشتمل تھا جس کے کافلے کے امیر حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہو تھے انہوں نے حبشہ کی طرف جو حجرت کی اس کو پہلی حجرت حبشہ کہا جاتا ہے اسی طرح ہم آجیں گے دوسری حجرت حبشہ کی طرف وہ کب پیش آئی اور اس کی کیا وجوہات تھی حبشہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ قریش کے سرکردہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اس افواہ کی وجہ سے حبشہ کی طرف حجرت کرنے والے بعض مسلمان واپس آگئے مکم کرمہ پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ افواہ جھوٹی تھی جب وہ حبشہ کی طرف حجرت کرنے لگے تو افواہ پھیل گئی کہ کچھ لوگ جو صدقش لوگ ہیں جو اسلام جو دین سے دور بھاگ گئے ہیں وہ بھاگ چکے ہیں اور اس وجہ سے وہ ڈر گئے اور مسلمانوں نے واپسی کا اعلان کر لیا لیکن مکم کرمہ پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو افواہ جھوٹی تھی کفار کے ظلم و ستم میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ایک بڑی تعداد نے حبشہ کی طرف دوبارہ حجرت کرنے کا فیصلہ کیا اس کافرے میں 83 مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں یعنی کہ 83 جو تھے مرد تھے اور 19 عورتیں شامل تھیں یہ وہ ہی تھے جو 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں ان میں اور انکریز ہو گئے اور وہ ماشاءاللہ سے 83 ہو گئے مردوں کی تعداد 83 ہو گئی اور عورتوں کی 19 ہو گئی یہ لوگ حبشہ پہنچ کر نہایت سکون اور اتمنان سے رہنے لگے یہاں وہ آزادانہ طریقے سے عبادات کرتے مشرقین مکہ کے لئے مسلمانوں کا حبشہ میں سکون اور اتمنان سے رہنا قابل ورداشت تھا انہوں نے مسلمانوں کو واپس لانے کے لئے نجاشی کے پاس ایک وفد بھیجا اب قریش مکہ ہیں ان کو پریشانی ہو گئی کہ مسلمان وہاں جا کر پہنچ کر اتمنان اور سکون سے کیوں رہنے لگے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک وفد نجاشی کے دربار میں بھیجا اور یہ وفد دو افراد پر مشتمل تھا وفد نے نجاشی کو کہا کہ یہ لوگ بے دین ہو گئے ہیں آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں یعنی کہ جو مسلمان نجاشی کے حبشہ میں جو آ کر ٹھہر گئے ہیں وہ لوگ بے دین ہو گئے ہیں اور آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں یعنی کہ مشرقین مکہ کے حوالے کر دیں تاکہ وہ ان کو اپنے ملک میں پناہ نہ دیں اب نجاشی ایک انصاف پسند حکمران تھا اس نے یک طرفہ فیصلہ دینے کی بجائے مسلمانوں کی بات سننے کا فیصلہ کیا اور انہیں دربار میں بلا بھیجا مسلمانوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہوں کو ترجمانی کا فریضہ سونپا آپ رضی اللہ عنہوں نے نجاشی کے سوال پر کہا اے بادشاہ ہم جاہل تھے بھتوں کو پوچھتے تھے مردار کھاتے تھے برائیاں کرتے تھے رشتہ داریاں توڑتے تھے اور ہمسائیوں سے بدسلوکی کرتے تھے ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول چنا جن کے عالی اخلاق سچائی امانت اور پاک دامنی کو ہم پہلے سے جانتے تھے انہوں نے ہمیں اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا نماز، روزہ اور زکاة کا حکم دیا پاک دامنی اور صلح رحمی کی تعلیم دی اور ہم ان پر امان لے آئے اس وجہ سے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی ہماری قوم نے ہم پر ظلم و ستم دھائے اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لئے سزائیں دی ہم نے ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کے ملک میں پناہ لی تاکہ ہم امن سے رہ سکیں ہمیں امید ہے کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا نجاشی یہ گفتگو سن کر بولا تمہارے نبی اللہ کا جو کلام لائے ہیں ان میں سے کچھ سناؤ حضرت جعفر بن ابی طالب عزیز اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھ کر سنائی نجاشی پر ان کا بہت اثر ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور بولا اللہ کی قسم یہ کلام اور انجیل مقدس دونوں ایک ہی چراغ کے نور ہیں یہ کہہ کر اس نے قریش کے لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا اس واقعے کے بعد قریش کے نمائندے واپس مکہ مکرمہ چلے گئے اور مسلمان حبشہ میں امن و سکون اور آزادی سے رہنے لگے جو مشرقین مکہ تھے وہ اپنے ارادوں میں ناکام ہو گئے صحابہ قرمزت اللہ عنہ نے اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیے اور مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف حجرت کی صحابہ قرمزت اللہ عنہ کے اس طرز عمل سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے اور اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑ دینے کو حجرت کہتے ہیں اور اگر آپ کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مقصود ہو ضرورت ہو تو وہ کرنے میں کوئی دریگ نہیں جی سٹوڈنٹس اب ہم کرتے ہیں اس کی ایکسرسائز سب سے پہلے ہم کریں گے درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں یعنی کہ ایم سی کی اس ٹائپ ہے ہم اس میں سے درست پر آپشن پر ٹک کریں گے مسلمانوں نے مکم کرما سے پہلی حجرت کی حفشا کی طرف حفشا کی طرف پہلی حجرت ہوئی نبوت کے پانچویں سال صحابہ کرامزہ طرح انہم کا جینا مشکل بنا دیا گیا مکم کرما میں اور وہ حجرت کر کے کہاں گئے تھے حفشا کی طرف حفشا کے بادشاہ کو کہتے تھے نجاشی صحابہ کرامزہ طرح انہم نے حفاظت کے لئے گھر با چھوڑ دیا دین کی حفاظت کے لئے اس طرح اس کی فلنڈا بلینکس ہے حفشا عرب کے جنوب میں ڈیش کے دوسرے کنارے بر واقع ہے بحیر احمر اسی طرح صحابہ کرامزہ طرح انہم کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ ڈیش کی طرف حجت کر جاؤ حفشا کی طرف حجت کر جاؤ نجاشی ایک ڈیش حکمران تھا آدل حکمران تھا مسلمان حفشا پہنچ کر نہائے سکون اور ڈیش سے رہنے لگے اتمنان اہل مکہ کا وفت ڈیش افراد پر مشتمل تھا دو افراد پر ٹھیک ہے سٹوڈنٹس یہ ہمارا ہے بک ورک جو کہ ہمارا ایم سی کیوز اور فرنڈا بلینکس پر مشتمل تھا اب ہم نیکس اسکیپ کریں گے ہم شورٹ کورشنز اور لونگ کورشنز کریں گے حجت حفشا کیا ہے حجت حفشا اپنے دین کی ہی فازد کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر جو حفشا کی طرف انہوں نے حجت کی اس کو حجت حفشا کیا جاتا ہے اور دو طرح کی حجت ہوئی تھی پہلی حجت حفشا اور دوسرے حجت حفشا پہلی حجت حفشا میں چند لوگ شامل تھے دوسرے حجت حفشا میں کافی لوگ شامل ہو گئے اور یہ حجت ہوئی تھی حفشا کی طرف حفشا ایک جگہ کا نام ہے ٹھیک ہے جس طرح سے میں نے آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیئر میں بتایا ہم نے اس کی بک ریڈنگ بھی کی ہے اس کے ہم نے ایکسرسائز بھی کی اب میں آپ کو اس کے question answers کے بارے میں بتاؤں گی اگر آپ کے پاس notes ہیں i hope کہ آپ سب کے پاس ہوں گے you may take out your notes آپ notes میں سے short questions answers پہ آ جائیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں سے start کریں گے short question number one حجرت سے کیا مراد ہے اللہ کی خاطر اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے گھر بات چھوڑنے کو حجرت کہتے ہیں حجرت کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی خاطر اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے گھر بات چھوڑنا اس کو حجرت کہا جاتا ہے اسے طرح question number two پہلے حجرت کے بعد مسلمان مکم کرما کیوں واپس آ گئے حفشہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ قریش کے سرکردہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اس افواہ کی وجہ سے حفشہ کی طرف حجرت کرنے والے بعض مسلمان واپس مکم کرما آ گئے قریشہ مکہ اس بات سے بہت زیادہ جیلس تھے کہ مسلمان جوگ جوگ اسلام میں کیوں داخل ہو رہے ہیں مسلمان کیوں ہو رہے ہیں اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ حفشہ کی طرف حجرت کر کے جانے لگے ہیں تو انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ کچھ سرکردہ لوگ حفشہ کی طرف حجرت کر کے آ رہے ہیں اور ان کو واپس کر دیا جائے جب مسلمانوں نے یہ افواہ سنی تو وہ گھبرا کر واپس آ گئے لیکن جب وہ واپس آئے تو ان کا آئیڈیا ہوا کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسی افواہ نہیں پھیلی ہوئی اور وہ انہوں نے اپنے حجرت کا صفحہ جاری رکھا اور وہ حفشہ کی طرف حجرت کر کے چلے گئے جہانگ کے بادشاہ کا نام نجاشی تھا وہ ایک عادل حکمران تھا اس نے ان کو نہ صرف اپنے ملک میں پناہ دی بلکہ امنوں سکون سے رہنے کی اجازت بھی دی اسی طرح دوسری حجرت حفشہ میں کتنے لوگ شامل تھے دوسری حجرت حفشہ میں 83 مرد یعنی کہ 83 مرد اور 19-19 عورتیں شامل تھیں سوال نمبر چار پہلی حجرت حفشہ میں کافلے کے امیر کون تھے اس کافلے کے امیر حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ تھے اب ہم آجیں گے اس کے لانگ قوشنز کی طرف شورٹ قوشنز آپ کی بکلٹ میں ہوتے ہیں جبکہ لانگ قوشنز آپ نے کافی پر نوڈ ڈاؤن کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے قوشن نمبر وان ہے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی اس کو اپنے ارفاظ میں تحریر کریں اب اس کے جو ارفاظ ہیں وہ ہم نے ریڈنگ میں بک ریڈنگ میں بھی کیے ہیں لیکن ہم ایک دفعہ پھر قوشن کی صورت میں کریں گے تاکہ آپ کو بہت سارا کلیر فائے ہو جائے کہ نجاشی کے دربار میں جو حضرت جعفر بن ابی طالب نے جو تقریر کی تھی جو بیان دیا تھا وہ اصل میں کیا تھا اس کا آنسر ہے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا اے بادشاہ ہم جاہل تھے بوتوں کو پوچھتے تھے برائیاں کرتے تھے ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرح بھیجا انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی نیکی کی طرف راگب کیا اور ہم نے اسلام قبول کر لیا اس وجہ سے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی اور ہم پر ظلم و ستم کرنے لگے اس ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہم نے نجاشی کے ملک میں پناہ لی تاکہ ہم امن سے رہ سکیں اور امید ہے کہ نجاشی کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا یہ تھا ہمارا لانگ قوشن نمبر وان اور اس کا یہ اتنا ہی شورٹ آنسر ہے آئے ہو کہ آپ اس کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے وہی بک میں سے دیا گیا ہے ایک کومن سی بات ہے جو کہ ایک پوری ان کی سپیچ ہے جو حضرت جعفر بن عبی طالب نے نجاشی کے دربار میں کی تھی قوشن نمبر ٹو ہجت حفشہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہجت حفشہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے اگر دین اور عقیدے کی حفاظت کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنا ضروری ہو تو اس سے بھی دریک نہیں کرنا چاہیے منع نہیں ہونا چاہیے اس سے باز نہیں ہانا چاہیے مینز کے دین اور عقیدے کی حفاظت کی خاطر اگر آپ کو گھر بار وطن کچھ بھی چھوڑنا پڑے تو اس سے آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اپنے دین کی سربلندی کے لیے انسان کو آخر تک کوشش کرنے چاہیے اور ہمارا دین ہم سے یہی تقاضہ کرتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو اس چپٹر کی سمجھ آئی ہوگی یہ کوئی مشکل چپٹر نہیں ہے it's very easy اور یہ ہمارے اسلام کی ایک basic thing ہے ہجرت ہجرت جو ہے حرکت میں برکت ہے یہ انسان کو مسلمانوں کو یہ بات سکھائی گئی ہے کہ اگر آپ اپنے دین کی پہ کاربر نینے کے لیے اپنے اچھے چیزوں پہ قائم رہنے کے لیے اگر آپ کو ایک جگہ سہولیت میسر نہ ہو تو آپ دوسرے جگہ پہ ہجرت کر کے جا سکتے ہیں آپ اس جگہ پہ جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک proper facility آپ کے feasibility ملے اور آپ کو اپنے عقائد پہ قائم رہنے کی پوری ازادی دی جائے اس پہ کوئی پابندی نہ ہو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اور اس میں ہجت حبشاہ جو ہمیں سبق بھی ملتا ہے اس میں بھی یہ کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے اپنے جان و مال کی قربانی اپنے گھر بار کی اپنے اولاد کی ہر طرح کی قربانی سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے Thank you so much